بسم اللہ الرحمن الرحیم ویدہ لور سازہ ترین موسمی سورطال کے مطابق سب سے پہلے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران پنجاب اسلام آباد خیبر پکتمخہ کشمیر گلگت گلستان بارکان سکھر چھوڑ اور روڑی میں تیز ہواں واندھی گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش پنجاب کے راولپنڈی میں پچھتر میلی میٹر نورپر تھل میں ستر اسلام آباد میں انہتر جہلم میں تریپن مری میں ایک آون گجرات میں چھالیس گجرنوالہ میں تیس منگلہ ناروال میں چھبیس حافظ آباد میں چوبیس فیصل آباد سرگودہ میں تیبیس جوہر آباد میں بائیس اٹک میں انیس لاہور میں اٹھاروں سیالکوٹ میں سولان رہی میار خان میں باروں میلی میٹر چکوال کانپور میں گیاروں منڈی بالدین میں آٹھ بکھر میں پانچ جبکہ لئیہ ڈی جی خان باولپور میں ایک میلی میٹر بارش کار کی گئی کشمیر کے راولا کوٹ میں پیچھتر گڑی دو پٹہ میں پچپن مدفر آباد میں دریپن کوٹلی میں چھیالیس کھبر پکتم خا کے پیشاور میں ستاون چرارٹ میں تیتالیس تکت بھائی میں بیالیس دیر میں چالیس مالم جببہ میں انتیس پٹن میں اٹھائیس کالن میں بائیس ککول میں ایک اکیس سیدو شریف میں بیس پارچنار میں سترہ بالا کوٹ میں سولان دروش میر خانی میں تیلان مردان میں بارہ بنو میں دس چترال میں نو ڈی آئیکان میں پانچ گلگت بلستان کے اسطور میں تیس بابو سر میں تیبیس گوپس میں سات اسکردو میں چھے بھنگروڈ چلاس میں پانچ بونجی میں دو جبکہ گلگت میں ایک بلوچستان کے بارخان میں اٹھائیس سن کے سکھر میں پندران چھوڑ میں چار اور روڑی میں دو میلی میٹر بارش کٹ کی گئی مزید تفصیلات کے بطابق اس وقت ملک کے مختلف علاقومی گرد چمک والی بادل بننے کا عمل جاری ہے آئی دوپیر کے بعد یہ بادل مزید طاقتور ہو کر مختلف علاقومی تیز وانگواندی گرد چمک کے ساتھ بارش کا سبب بنیں گے اس دوران آج شامرات کے دوران اسلام آباد راولپنڈی مریز سیالکور دیجی خان کوئی سلیمان لاہور پیشاور کوہات مردان ہنگو پر اچنار سوار چترال ناران کاغان بارخان ہرنائی قلعہ صف اللہ قلعہ عبداللہ خستار سبی چاگی نصیر آباد جعفر آباد اوستہ محمد کراچی حیدر آباد سکھر لارکونہ جام شورو دادو جوہی واہی پاندی عمرکوٹ اسلام کوٹھٹا سانگر تھانبولہ کان کمبر اس کے علاوہ کشمیر اور گلگت بلستان کے بیشتر وادیوں میں تیز وانگواندی گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس طوران تیز آندی اور بادر پھٹنے کا بھی خطرہ موجود ہے مزید اللہ تعالی رحم کرے گا آمین